حضیر آدم کہہ رہا ہے کہ حکومت میں آنے سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہے 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا تو مجھے بھی احساس نہیں تھا کہ پاکستان کی معیشت اتنی زیادہ تباہ ہو چکی ہے آئیم ایف کا معاہدہ ختم ہو چکا تھا مگر ہم اس پروگرام میں عتم اعتماد سے پہلے بار بار نونلی کے رنوماو کو بتاتے رہے کہ آئیم ایف کا پروگرام ہے معاشی حالات خراب ہیں آپ اپنے دعوان وادوں پر ڈیلیور نہیں کر پائیں گے معیشت پر سیاست نہ کریں مگر دیکھئے وہ کیا دعوے کرتے رہے آپ کی حکومت ہوتی تو مجھے بتائیں آپ آج آئیم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے پیٹرول کیسے سستے کر دیتے ہیں عوام کو ریلیف کیسے دیتے ہیں شازیب ہم بھی آئیم ایف پروگرام میں گئے تھے اور پہلے مہینے گئے تھے اسی آئیم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے ریکرڈ لو تھا چالیس سال کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ریکرڈ لو انفریشن تھی اسی آئیم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے کچھ چیزوں میں تو معیشت کے اوپر سیاست ختم کرنی پڑے گی نا پیٹرول کی قیمتیں اگر بڑھ رہی ہیں اور واقعی خطے میں زیادہ ہیں تو پیٹرول کی قیمت میں بھی آپ کہیں گے پیٹرول بوم اور یہ ساری باتیں کریں گے آپ آئیں گے آپ کو بھی بڑھانی پڑیں گی یہ قیمت ہے خود آئیم ایف کو نمٹ چکے ہیں آپ خود نیگوسیشنز کر چکے ہیں ایک دفعہ دوہزار اٹھارہ کی الیکشن سے پہلے نہیں مانا آئیم ایف آپ کیا کریں آپ آ جائیں گے تو آپ کیا کر لیں گے دیکھیں ہم آ جائیں گے تو بہت ساری امپروومنٹ لے کر آئیں گے ان کو بجلی اگر یہ سستی کر دیں آج اور انڈریسٹریلس کو شفٹ کر دیں اتنی سستی کر دیں کہ ان کو وارے میں آنا چاہتے ہیں کیسے کر دیں انہوں نے جو ایڈیشنل کنزمشن ہے اس کے اوپر ریلیکسیشن دی سردیوں میں لوگ گیس سے بجلی کی طرف جائیں اس کے اوپر ایڈیشنل کنزمشن پر کہا کہ جی نہیں نہیں آپ نون کو آنے دیں ہم ریٹ کم کریں گے ہم کنزمشن بڑھائیں گے ہم آپ کو سرکولرڈیڈ بھی ختم کر کے دکھائیں گے اور ریٹ کم کر کے دکھائیں گے ہم ہی نہیں آتا خوارد صاحب آپ انہیں بھیجنے کی اور خود آنے کی جب بات کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے حالات بہتر کر دیں گے تو آپ کے سامنے بھی ان کی بیلنس شیٹ ہے تو پھر آپ نے کیسے بہتر کر لینا اگر ان کے پاس سولیشن نہیں ہے تو آپ کے پاس کیسے ہے اگر یہ آئی ویس کا پروگرام نہیں باہل ہوتا تو آپ لوگ کیا کر لیں گے دیکھیں اس وقت تین سو بیالی سراکیم جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں پاکستان کی عوام جو ہے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے خودکشی ہیں ہو رہی ہیں اس وقت نیشنل کنسینسز کی ضرورت ہے پولٹیکل انسٹیبلیٹی جو ہوتی ہے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے نا معیشت کے اوپر پھر سیاست ہوتی ہے بینل اقوامی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں بڑی ہیں حکومت آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں ان کے ساتھ کچھ کمیٹمنٹس ہیں مگر حکومت اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے اگر آپ بھی اقتدار میں آئیں گے تو ملک اس طرح چلے گا نہیں اگر قیمتیں بڑی ہوئی ہیں وہ نہیں کر پائے گی حکومت تو آپ کو بھی مسائل آئیں گے اس کا آپ کریڈٹ لے رہے ہیں یہ پریشان کن بات ہے آپ کے ساتھ بھی مسائل ہوں گے شازیب اس وقت جو اصل بہران ہے وہ تیل کی قیمتیں بینل اقوامی منڈیوں میں بڑھنے کا نہیں ہے اصل بہران یہ ہے کہ یہ حکومت ساڑھے تین سال میں گورننس کرنے میں ناکام رہی ہے اور وہی ہو رہا ہے نون لیگ کی حکومت پھنس گئی ہے